بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا واقعہ صحفہ بن معاویہ نے ابن زردی کی بیٹی عمرہ کو پیغام میں نکاہ دیا یہی عمرہ ہے جن کو بعد میں طریقے میں امام عمر بن صحفہ کے نام سے شورت حاصل ہوئے ابو عمرہ نے صحفہ کا پیغام میں نکاہ قبول کیا اور اس وقت ایک ملتصار اور ذریع نصیت کی انہوں نے کہا صحفہ تم میرے جیگر کا ٹکرہ طلب کرنے آئے ہو تم میری بچی پر رہم کرنا اس کے ساتھ مہربانی اور شکت سے پیش آنا اس کے ساتھ باپ کا صلوق کو کرنا اس مقتصار سی نصیت میں ابو عمرہ نے بہت کچھ کہہ دیا اس نے دلایا کہ صحفہ تم کوئی سماعت مثلا ریڈیو ٹیلیویجن یا کمپیوٹر نہیں طلب کرنے آئے ہو اور نہ ہی کوئی ایوان مثلا گائیں بکری دنبا یا اٹھ طلب کرنے آئے ہو بلکہ تم میرے کلیجے کا ٹکڑا میرے کھون کا ایک حصہ جانِ بضا لخات جیگر اور نورِ نظر کا سوال کرنے آئے ہو کر میں اپنی لزت جیگر تمہارے حوالے کر دوں تو اس کا کیا رکھنا اس کے ساتھ رحمت و شفقہ کا برطاو کرنا اور زیادہ رکھنا کہ ایک شوہر کو باپ کی طرح ہونا چاہیے باپ اپنی بیٹی کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے ایسے ہی ایک شوہر کو بھی کرنا چاہیے ایک باپ اپنی بیٹی کو ہر تکلیب اور ہر دوخ دارد پر تڑپ جاتا ہے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے عام حالات میں اس کی کشی اور آرام و رات کے لئے ہر سمان مویا کرتا ہے اس کے لئے غیرت مند ہوتا ہے اس کی پاس بانیوں نگرانی کرتا اور ہر شرم و مسیب ساتھ سے اس کی فضل کرتا ہے اس کا ہر طرح خیار رکھتا ہے بیمار پڑے تو علائی کرتا اور پوری طرح آرام دیتا ہے اسی طرح ایک شوہر کوپی باپ کی طرح غیرت مند باپ کی طرح محافظ اور پاس باند باپ کی طرح ہمیت اور ریایت اور دیکھ بال کرنے والا باپ ہی کی طرح دکھوں اور مصیبتوں میں تنب جانے والا اپنی طاقت ہر طرح آرام پہنچانے کوشان اور صدا خوش و خرم دیکھنے کا عرض و ماد ہونا چاہیے اگر مذکرہ نصیت کے مطابق عمل کیا جائے اور ایک شوہر اپنی بیوی کا اس طرح خیار رکھے جیس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کا خیار رکھتا ہے تو گویا ایک عورت کی زندگی شادی سے کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوگی صرف گھر تبدیل ہوگا لیکن طور طریقے اور آرام مرات کے سارے اسباب پہلے ہی تر ہم یوسر رہیں گے اور نئے گھر میں آ کر بھی ویسے ہی کوش و خرم رہے گی اور ویسے ہی چکتی رہے گی جیسے کہ پرانے گھر میں تھی